شادی کے بعد فہیم اشرف اور امام الحق پاکستان ٹیم کے کیمپ میں شامل ہو گئے ہیں یہ آپ فہیم اشرف کو دیکھ رہے ہیں لاہور میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے ٹریننگ کیمپ کا آج یہ آخری سیشن ہے پنڈی میں پہلے ٹیم نے ٹریننگ کی تھی اس کے بعد ٹیم لاہور آئی امام الحق بھی آپ کو دکھائی دے رہے ہیں امام الحق اور فہیم اشرف اپنی شادیوں کی تقریبات ختم کرنے کے بعد آج آخری سیشن میں نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور میں موجود ہیں اور وہ پاکستان کھلاریوں کے ہمراہ اس وقت ایکسرسائز اور ٹریننگ کے اندر حصہ لے رہے ہیں سابق کپتان بابر آزم آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اور یہ سلپ کیچنگ پریکٹس کرائی جا رہی ہے جس میں فہیم اشرف بابر آزم عبداللہ شفیق اور دیگر پلیئرز موجود ہیں اور پاکستان ٹیم کل رات کو یہاں لاہور سے باراستہ دبائی آسٹریلیا کے لیے روانہ ہو رہی ہے تین ٹیسٹ میچز ہیں پاکستان کے آسٹریلیا میں پرت کارویتی ٹیسٹ اور اس کے بعد چھبیس دسمبر کو باکسنگ ڈے ٹیسٹ جو کہ سو سال سے زائد ہسٹری ہے چھبیس دسمبر کو شروع ہونے والے ٹیسٹ کی جو کہ ایم سی جی میں کھیلا جاتا ہے میلبن میں وہاں پاکستان ٹیم نے اس ٹیسٹ میچ کے اندر اپنے جوہر دکھانے ہے دوزار انیس میں پاکستان نے آخری مرتبہ باکسنگ ڈے ٹیسٹ کھیلا تھا جس میں نسیم شاہ نے ڈیبیو کیا تھا اور ڈیویڈ وارڈر نے ٹیپل سینچری سکور کی تھی پھر پاکستان نے نیوئیئر ٹیسٹ جو کہ سٹنی میں ہوتا ہے تین جنوری سے وہ سٹارٹ ہوگا اور پھر پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ روانہ ہو جائے گی نیوزیلینڈ جہاں پر ٹی ٹونٹی سپیشلسٹ بھی افتخار اور باقی پلیئر فخر یہ جوئن کریں گے ٹیم کو اور جو ٹیسٹ سپیشلسٹ ہیں یہ واپس آ جائیں گے اور نیوزیلینڈ میں پاکستان نے پانچ ٹی ٹونٹی میچز کھیلنے ہیں جنوری کے اندر جو کہ بارہ جنوری سے وہ سریز کا آغاز ہوگا سو بابر آزم اور باقی آپ پلیئرز کو دیکھ رہے ہیں جو کہ اس وقت ٹریننگ کر رہے ہیں نومان کو دیکھ رہے ہیں آپ بال کروانے آئے پاکستان کے ٹیسٹ سپیشلسٹ سپینر ہیں یہ سابق کپتان بابر آزم بھی اپنی سپن بولنگ کی ٹریننگ کرتے رہتے ہیں اور یہ مناظر ہیں لاہور کے نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے جہاں آسٹریلیا جانے والا سکوارڈ جو ہے یہ ٹریننگ کر رہے ہیں اس سے پہلے جو پنڈی میں پاکستان کا ٹریننگ کیم تھا اس میں عسام امیر کو شاداب کو اور باقی پلیئرز کو بھی بلائے گیا تھا جو کہ سکوارڈ کا حصہ نہیں تھے لیکن یہاں پر جو سکوارڈ کا حصہ ہیں پلیئرز ان کو بلائے گیا ہے اور یہاں پہ تمام جو پلیئرز ہیں آسٹریلیا جانے والے وہ ٹریننگ کر رہے ہیں اور ٹیم مکمل طور پر تیار ہے سفر کرنے کے لیے اور آسٹریلیا میں پاکستان نے اب تک کوئی ٹیس سریز نہیں جیتی ہے پاکستان آسٹریلیا میں کبھی فاتح بن کے نہیں لوٹا اس بار شان مسعود کی کپتانی میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان کیا کرتا ہے پاکستان کی جو ٹیم ہے اگر اپنی بیٹنگ کو بہتر کرے بولنگ میں شاہین شاہ فریدی حسن علی آمیر جمال اور ان کے ساتھ خرم شہزاد یہ پاکستان کے فاس بولرز ہوں گے جو کہ اس سریز میں آپ کو ایکشن میں دکھائی دیں گے فہیم اشرف آل رونڈر بھی پاکستان کے ٹیس سکوارڈ کا حصہ ہیں پھولنگر سے اپنی شادی کی تقریبات ختم کر کے واپس کیمپ میں پہنچی ہیں اور انہوں نے کیمپ کو جوین کیا ہے چیلنج تو ہے پاکستانی ٹیم کے لیے اس سریز کیونکہ آسٹریلیا میں پاکستان پچھلی دو دہائیوں سے یعنی بیس سال سے زائد عرصہ ہو گیا ٹیسٹ میچ ایک بھی نہیں جیتا اور آسٹریلیا اپنے ہوم گراؤنڈ پہ جب ٹیسٹ میچز ہوتے ہیں تو ڈومینیٹ کرتا ہے اور بڑی مشکلات ہوتی ہیں وہاں ٹیموں کو آسٹریلیا کو ہرانے کے لیے تو ورلڈ کپ بندے بھی آسٹریلیا جیت چکا ہے تو اعتماد جو آسٹریلین ٹیمز کا ہے اس وقت کافی بلند ہے اور پاکستان کی ٹیم کو یقیناً آسٹریلیا میں جا کے بہت اچھی کرکٹ کھیلنی پڑے گی سپیشلی بولرز کو وکٹن لینی پڑیں گی اور بلے باز جب سکور کر کے سکور بورڈ پہ اتنا سکور سجا دیتے ہیں تو تب پھر بولرز کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ حریف ٹیم کو دو دفعہ آؤٹ کریں اور کیونکہ ٹیسٹ میچ جیتنے کے لیے آپ کو حریف ٹیم کو دو مرتبہ آؤٹ کرنا پڑتا ہے